امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اپیل پر ملگیر یوم احتجاج منایا گیا آج 24 ستمبر بروز جمہ کو تحصیل عارف فالہ میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں بے شمار اضافہ ظالمانہ ٹیکسوں اور بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی عارف فالہ کا احتجاجی مظاہرہ قیادت عبد الرزا خلیل صاحب جنرل سیکٹری رانا محمد معروف اور باقی اہدہ داران شامل ہوئے نریب آدمی کی روزی روٹی جو ہے وہ تن کر کے رکھ دی گئی ہے اس لیے ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ عمران خان کو اتارنا ہے نہیں ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو اس کے وعدے یاد کرائے جائیں جو اس نے اقتدار سے آنے سے پہلے قوم کے ساتھ کیے تھے اور ہار ٹی وی کے اندر وہ کلپ چل رہے ہیں پاپار اس کو سنائے جا رہے ہیں اور ہم بھی اس لیے نکلے ہیں کہ اس کو وہ یاد کرائے جائیں اور اس میں چلے جو اتنے بڑے بڑے اس نے دعوے کیے تھے کیا میں اس لیے ہم آپ سے یہ بادا کرتے ہیں کہ ہم جماعتی اسلامی کو اگر قوم موقع دے گی تو ہم جو ہے اسلام کا عادلانہ نظام دے راستہ نظام مدینہ کی اسلامی ریاست کا نظام اس کے ذریعے سے مسائل حد کریں گے یا اللہ ہمارے حکرانوں کو بھی اللہم کو بھی اتر اور سہول عطا فرمائے حضرات آپ کا شکریہ آپ جسے ہلائے آج کا یہ ہمارا احتجاج میر جماعت اسلامی پاکستان سراجالحق صاحب کی کال پر جس طرح سے پورے ملک کے اندر مہنگائی کی ایک زبردست لہر ہے اور رکنے میں نہیں آرہے آئے دن چیزوں کے ریڈس بڑھ رہے ہیں اور پھر سب سے جو اہم ایشو ہے وہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جس کا پورے ہر چیز پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے جماعت اسلامی عوام کے پاس جا رہی ہے اور آگاہی دے رہی ہے کہ اس ملک کا نظام اگر درست کرنا ہے تو اس کے لیے جو ایسی باصلاحیت اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے جو کہ جماعت اسلامی کے پاس اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی قیادت بے دا قیادت اور باصلاحیت قیادت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پیل پرگائی کے خلاف ریلی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کی کال پر پورے پاکستان میں نکالی گئی ہیں ان ریلیوں کا مقصد مہنگائی کے خلاف پر امن احتجاج کرنا ہے یہ مہنگائی جس نے غریب عوام خاص طور پر مزدور طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے مزدور کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا مزدور کی مزدوری کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور یہ طبقہ دن بدن زبوحالی کا شکار ہے اس لیے اس مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی کال پر ملک گیر احتجاج پرمن احتجاج کی ریلیاں نکالی گئی ہیں تاکہ حکومت وقت مہنگائی کو کنٹرول کرے اور عام عوام کو سہولت مجسر آئے یہ حکومت جو انقلاب کے نام پر مارز وجود میں آئی جو اسلامی ریاست کا نعرہ لگا کر مارز وجود میں آئی یہ حکومت اس ریاست کو اسلامی ریاست تو در کنار ایک عام فلاحی ریاست بھی نیا بنا سکی وہ اسلامی ریاست جو مدینہ کی ریاست تھی اس کا نعرہ لگانے والے بدمنی کو کنٹرول نہ کر سکے دہشتگردی کو کنٹرول نہ کر سکے رشوت ستانی کو کنٹرول نہ کر سکے سمگلنگ چور بزاری گویا کے آج اپنے عروج پر ہیں اتنی مہنگائی اور اتنی ظالمانہ رشوت ستانی جو ہے کسی دور میں بھی نہیں تھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو سابقہ تمام حکومتوں کا ملغوبہ ہے جس کے اندر باقی تمام پارٹیوں کے ریجیکٹڈ لوگ شامل ہیں یہ پارٹی ناہل لوگوں کی جماعت پر مشتمل ہے تین سال گزر جانے کے باوجود ان سے ملک کے اندر کوئی کنٹرول نہیں ہوا کوئی حکومت نام کی چیز دیکھنے میں نہیں آئی تمام ادارے اپنی مند مانیا کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر بدبنیوں بے سکونی پھیلی ہوئی ہے ملازمتوں سے لے کر زمیداروں تک سب لوگ پریشان ہیں ملازمتوں کا وعدہ کر کے ملازموں کو روزگار سے فارد کیا گیا کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے ایک تین سال کی حکومت کے اندر ایک عدد نوکری بھی نہیں دی گئی اور مدینہ کی ریاست بنانے میں ہمارا ساتھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان بورجلہ پاک پتن کی طرف سے ہم اس ریدی میں شریک ہوئے جو کہ جماعت سلامی کے امیر پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب کی اپیل پر اس مگائی کے خلاف پورے ملک میں کی گئی کسان بھی اس سے بہت متاثر ہیں کیونکہ مگائی بڑھتی جا رہی ہے دن بے دن کھادوں گریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں کسان بڑا پریشان ہے اس لیے کہ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں موسیقی